اور خبر ہزاری باق سے ہے جہاں ایک شخص کو ساپ سے کھیلنا بھاڑی پڑیا ساپ کے ڈسنے سے ایک شخص کی جان چلی گئی ہے اور اس کا ویڈیو اب سوشل میڈیا پر تیسی سے وائرل ہو رہا ہے یہ بتا جا رہا ہے کہ ٹاٹی جھریا پرکند کے مگر پٹا گاؤں میں کندن یادف کے گھر پر ساپ نکلا ساپ کو پکڑنے کے لیے دیکھ لالکوریا کندن یادف کے گھر پہنچا اس نے ساپ کو پکڑ لیا اس کے پورے گاؤں میں ساپ کو لے کر وہ گھومنے لگا گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ وہ شراب کے نشے میں تھا وہ کبھی ساپ کو گردن میں لٹکا رہا تھا تو کبھی اسے گھوما رہا تھا اور اسی دوران ساپ نے اسے کٹ لیا جس سے اس کی موت ہو گئی اور اب یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے دیکھئے موت سے کھیلنا مہنگا پڑا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نشے میں تھا وہ اور اس لیے وہ ساپ کو پکڑ کر ایسے ہی گھوم رہا تھا اور اسی دوران ساپ نے اسے کٹ لیا اور پھر اسے سہر سے اس کی موت ہو گئی ساپ کو پکڑنے گیا تھا یہ شخص اور دیکھئے کیسے وہ یہ اس وقت کا ویڈیو ہے جب موت سے پہلے کا یہ ویڈیو وہ ساپ پکڑتا ہے اور اسے کچھ اس طرح سے پورے گاؤں میں گھوماتا رہتا ہے اور اسی دوران ساپ نے اسے کٹ لیا جس سے اس کی موت ہو گئی یہ ہزاری باگ کی تشتویر ہے جہاں نسے میں دھوت ایک شخص نے ساپ کو پکڑا اور اس کے بعد ساپ نے اسے ڈس لیا زیادہ جانکاری دے رہے ہیں سایوگی فلک اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فلک دیکھیں جنرل ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی ساپ نکلتا ہے تو سنیک کیچر کو بلایا جاتا ہے لیکن گاؤں میں دیکھیں جلدی بہت جلدی یہ مناسب نہیں ہو پاتا تو اس لئے گاؤں کے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگ آتے ہیں ایسے پکڑتے ہیں لیکن اس طرح سے ایک ساپ سے کھلوار کرنا اور وہ بھی زیاریلے ساپ سے نشے میں تھا یہ شخص اور ساپ نے کٹ لیا اور اس کی موت ہو گئی دیکھیں آرتی ساپ سے پہلا نیوز 11 کے درسکو کو میں بتا دو یا جو ایکتی تھا دیگلال اگوریا نام کا یا جھاڑپک بھی کیا کرتا تھا اپنے چھیتر میں اور ساپ پکڑنے میں لوگ کہتے ہیں کسی مہارت حاصل تھی جب بھی وہ میں ساپ کو اپنے کرتا تھا تو اسے ہی بلائیا لیکن اگر جس دن یہ گھٹنا گھٹی اگر اس دن کی بات کی جائے یہاں ویکتی پورے طریقے سے نشے میں دھوت تھا اور جو ساپ کٹا ہے وہ ریٹ سنیک یعنی کہ دھامن ساپ نے کٹا تھا اور دھامن ساپ کے اگر بات کی جائے تو وہ وشہین ساپ ہوتا ہے اور اس کے کٹنے کے بعد یا ویکتی ویسے ہی پورے گاؤں بھرمن کرتا رہا اور ساپ کو لے کر بول سکتے ہیں کہ کرتب لوگوں کے بیچ دکھایا ہے کبھی وہ گلے میں لے کر ساپ کو گھومتا کبھی لوگوں کے بیچ کرتا کبھی ساپ کو لمبے کر کے ساپ کی ماپی کرتا اور اسی بیچ ساپ نے موقع دیکھ کر اس ویکتی کو کٹ دیا اور آس پاس کے جو گرامین ہیں انہوں نے بتایا بھی کہ ہم نے اسے علاج کے لیے بھی کہا کئی لوگوں نے جھالپک کے لیے بھی کہا یہ بھی بتایا جا رہا ہے لیکن وہ ویکتی اسے نظرانداز کرتے ہوئے وہ گھر چلا گیا اور جیسے ہی رات کا وقت ہوا اس ویکتی نے دم توڑ دیا حالانکہ ابھی دیکھیں تو اس میں ایک ایکسپرٹ ہے کئی جن سے میری بات ہوئی ہے اس میں سے ایک مرادی سنگھ ہے ان کا کہنا ہے کہ اکسر ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب ساپ جو کٹتے ہیں تو مرتیو نہیں ہوتے کیونکہ یہ ساپ پوری طریقے سے وشہین ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ در کے کاران یا پھر ہٹ اٹیک کے کاران بھی ان کی مرتیو ہو سکتی ہے فیلال پوست مارٹم ریپورٹ کا انتظار ہے پوست مارٹم ریپورٹ جیسے ہی آتی ہے تو سارا چیز کلیر ہو جائے کہ مرتیو پہ وجہ کیا رہا ہے شکریہ تمام جانکاری کے لئے فالا کاپ کا تو ساپ کٹنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی زہریلے ساپ سے کھیلنا ایک شخص کو مہنگا پڑ گیا ساپ پکڑنے کے بعد وہ اس سے کھیلتا رہا اسے لے کر گھومتا رہا اور اسی درمیان اس ساپ نے اسے کٹ لیا جس سے اس کی موت ہو گئی اور اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے تصویر میں دیکھ رہا یہ شخص اس ویڈیو میں جو شخص دیکھ رہا ہے اس کی موت ہو گئی ہے بعد میں